نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ شام چلے گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا بلال ہمیں ملنا کن چھوڑ دیا آنکھ کھلتے ہی آپ مدینہ منورہ کے لیے وانا ہوئے کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ پہنچے جب روزہ رسول پر پہنچے تو وہی بے ہوش ہو کر گر پڑے اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دے حضور کے زمانے والی تو حضرت بلال نے فرمایا اموز سے برداشت نہیں ہوگا جب لوگوں نے حسنین اکری مین سے کہلوایا تو آپ انکار نہ کر سکے جب اذان شروع کی اور جب آپ نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ لوگ چیزیں مارکر ہونے لگیں حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی سرکار وہاں نہیں تھے ممبر خالی دیکھتا بھی ہو شکر گر پڑے اور اذان مکمل نہ کر سکے پوش میں آئیت اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف چلے گئے یا اللہ یہ ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہمارے نبی کے لئے اطاف فرما آمین